جو سنگل مل جاتی ہے سنگل کے ساتھ اس باہر بکا جائے کہ گلٹ ٹیم کا کھاتا اوپن ہو ہوتا ہے تو ٹوٹسکور پہنچ چکا ہے بندران بگر کو بکٹ کے نقصان پہ ہے بلکور پیچھلی میچ میں ان دونوں بننے باج نے بائیس بائیس انہیں کٹا کیا تھا اور وہ سینہ کو پراستہ بھی جائے دیگری میں دوستو یہ کرکیٹ ہے دوستو ہراتی بھی ہے ہساتی بھی ہے رولاتی بھی ہے دوستو ان کا نام کرکیٹ ہے اس بار گوڈ ڈوشٹ آئے کے پر وہ جانو شٹو کھیلا تھا لگے اس بار اتنا بڑا شٹوک دوستو کاتینا نا شٹوک کسی کو کہتا تھا گنٹو بکھیا ہودانا دوستو کسی کو کہتا تھا وہ دوستو دیس بار دکھا چاہے ہی اندری چاڈ ڈوشٹو بیچن دوستو سپورٹ اکھی لاری شایل ہی بلے باز کی آہا ہاں مانو میدان کے پر تکڑے ہی کر دیتے دی وہ کرنے کا پیاس اور سنگل میں سکتی ہے اور سنگل کے ساتھ سکور آگے جاتا ہے گوڈ ڈو نے کھاتا کھولا ایک رن پر کل ملا کے سکور پہنچ چکا ہے دو رن بگر کے وکیٹ کی نقصان پر دو بلے باز اپنے ایک ایک رن پر کھر رہے ہیں اور میں نے دیپارٹیا کا پہلا اور جاری ہے گج کے اندر سات کھلاڑی ہے دو بہر ہے ایک گن باز ایک کی پر ہے آیا وشاہ کا پٹنن کی یاد دیستو پجارہ بلے بازی کر رہا تھا اندر وہی کتا گیا ہے مجلیس بار بلے بازی کرنے سے میں یہ بھی کتا ہے ہم بھی کسی سے گھنے یاد چاہے کھیلا ہمارا ڈومیش ٹھکا ہوگا اور یہ کتے لوگوں کو رات میں کئی ٹورنامنٹ بنا ہو جاتی ہے اندر آتے ہی رہتے یہ گین کا پر اچھی بلوک اپ میڈان ہوئی گین تھی میڈان کے اوپر پینڈل تونات کر دیا سنگل مل جاتی ہے سنگل کے ساتھ لبے دیکھا جائے تو سکور پہنچ چکا ہے کے گاؤ تین کا تین رن اور اس بار دو رن پر کھیر رہے ہیں اس بار گڑڈو کھیر رہے ہیں ایک رن پر اور گڑڈی کا ایسے ختمناک کھیلائے کے گاؤ کی شان ہے دوستو اس بار میڈان کے اوپر شٹائک کے اوپر کیا دے اوہ کا پیچھ گین تھی سرپٹی شار جرور کھیلا ہے لیکن گچ کے اندر یہ ان کو پکڑ دیا ہے لیکن ایک رن مل جاتی ہے اور ایک رن کے ساتھ سکور آگے جاتا ہے سکور پہ پہنچ چکا اس بار چار رن جی اگر ہم ان دو بلے باجوں کا نیجی بیورہ دیکھیں کی دونوں کے نیجی کل پر ایک ایک رنڈ ہی جڑی ہے پھل ہالی اس باری میں لیکن پچھلی پاری کا پاری کے اوپر اگر ہم نجل ڈالیں تو گڑڈو کا بیورہ ایسا تھا چوکا اس کے بارد تین چکے اپری کو سبیست بار Products ڈڈانہ کو کھڑاڑ و ڈڈانہ کو کھڑاڑڑ کر دیا اس مار صوрей گوکا جنڈ کھڑا کھلا جم기�مہ دن سے بار پیلا بکے مائی جرور کھڑاڑ موں بلکل اس بیچ کو لا مہین کے آج کے دین کے لیے پچاسویں ویڈے دوستو اور چھترپتی شیواجی مہاراج دوستو اکیاس کے پنے میں دوستو سکندر راجہ ہوا لیکن راجہ چھترپتی شیواجی مہاراج جیسا نہیں ہوا دوستو پہلے سا بلدہ مہدان سے باہر اور ایک اچھے بلدہ باج پرمت مہدان سے باہر دو رن مہا کے اور پہلے اور سماپت ہو چکا ہے میں نے دیپار پہ کے پہلے اور میں رنگ کٹ ہو چکے چار رن ایک مکٹ کے نوکسان پہ اس بار یہ رائگر کی شان سولہ گھاؤ کے رکھنا دوستو اس بار اور اور رنگر کھلاڑی کسی کو کہتے ہو دوستو تو جن کا نام ہے دوستو سبی کے جمعان کے اوپر پیرن پلار اس بار گن باجی کرنے کی کیرن نام سونتے ہی دوستو ہندوستان کے بہترین اس بار دکھا جائے بکٹ کی پر کیرن نورے کیرن نورے اور جاند میاد نقصاد انہیں سے بامنے میں بہت ہی چلئے وہاں سے ہرانے کی شروعات کیا اب بہتر پاکست نے ہمارے ساتھ جیتا نہیں کاپیچی گین شاٹ تو کھلنا چاہیے تھا گین بلکہ کوئی سمپر گرے سامنے بھی ایک ہوا کھلاڑی ہے لیکن کرکٹ کا اندازہ ہے کرکٹ کے کون شکرے کا پر اگر اس بار اس کھلاڑی میں شاندار پہچان جیا وہ کن پوار اس بار گن باجی کرنے کیلئے امی جی پنال ہوا میں نمی زیادہ بیٹھ چکی ہے پھر بھی اچھار جاتا تکھنا ہے پھر کوئی اچھار وہاں تو ہونا ہی چاہیے میں نے یہی کہہ دیا دوستو ایک جگہ دوستو کرکٹ کا ایکسپرینس ہے کہ ان پوار کے پاس سبھی کس گیندے پھیکنا مالو میں یہاں کھناڑی ہے لیکن آج کل کے پاس ٹکٹ پر دوستو یہاں کھون اور یہاں جوش چاہیے تب بھی کرکٹ کے اپر دوستو ریس سکتے ہیں جو پاس ٹکٹ ہے یہ جو وکیٹ ہو نا ہمارے جو امپار ہیں دیپک پاٹیل یہ خود وکیٹ کیوریٹر ہے پیچ کیوریٹر ہے بڑیہ وکیٹ بنائی ہے اگر ہم دیکھیں تیج گیند باجو کو اور اتنی اچھی طرح بڑیہ باجو کو بھی سمان روپ سے ساتھ دے رہی ہے لیکن پگڑا اگر دیکھیں تو گیند باجو کا بھاری ہے اب بلکل صحیح یہ پیچے مجھے لگتا ہے گیند پوار گھنڈلنس کی پیچے تھوڑا سا تپا رکھنا ہے اور وہاں سے گیند کو سن کر جاتے ہیں گیند ٹپر کے دستانے میں جا جاتی ہے گیند منگی سنابتی ہو جاتی ہے اسے بیئے جوڑانے کا پروس کیا ہے اپیل کرو کی ہے اپیل اس کا مطلب دوستو ہماری مال پوری کرو لیکن یہاں کوئی الیکشن نہیں ہے شابیر گلوی جی بارہ بڑا کے سرپنٹ جی ہیں تو ان کی تیم کھیل رہی ہے مجان پر ابھی امید جی بھر کھولا شابیر بھا کو مال میں کون سے ٹون چائز کرنا کون سے نہیں جیسا جیسا گرگر رنگ بزالتا ہے وہی سے شابیر بھا ہے رنگ بزالتا ہے ان کو مال میں بلکل اپنے کو مال میں سنابتے ہیں لیکن دوستو چاہیے وہ پکے گئے آہ اس بار کا پر اچھی گین کرن پاہ کی گین بازی گھا تک گین بازی امید جی کیا ہیے اس سرنکھلا کی دیسری میڈل اور بن سکتی ہے انہال تو پانچ گین نہیں بننگ گئی ہے بھوکو یا میں نے پہلے دوستو کہو گیا ایکسپرنس انبہو دوستو یہ چیز بہت ہی بھاری ہے اور انہوں نے ایک بار دیکھا جا کرن پاہ کی پاس اندر گین وائیڈ وائیڈ یا اپسٹم کے بہار ہے انتراشٹے کے گین کا دوستو یہ پچیز بہا مہم اس بار دیکھا جا تو شاید ایک اور مل جاتی ہے اور سکور آج سکور پہنچ چلا اس بار پانچ گین بننے ہیں ہمی جی اگر پلال پوری پر اسے دیکھیں اس پاری میں گیارہ گینڈے ڈالے جا چکے ہیں ان گیارہ میں سے کیول چار گینڈے پہ رن آئے ہیں اور یہ وائیڈ گینڈ کا رہا ہے ہمی جی اگر سکتے ہیں ہمی جی اگر سکتے ہیں چھکا ہمی جی اگر آپ پانچ گینڈے کھائیں گے اس کے پاس چکا جنیں گے تو اس چکے کا زیادہ مل نہیں ہے دیکھو یہ اس بار دیکھا جاتا پانچ گینڈے ڈال جاتی ہے اور جب انتین گین پہ تھی انہوں نے وائیڈ پہ کی لیکن اس کے بعد اس گینڈ کے اپر انہوں نے چھکا مارا ریوے سیپ دوستو اور ریوے سیپ کے اپر جبردہ سے شٹوک کھیلا چھے رن کے ساتھ سکور آگے جاتا ہے سکور پہنچ چکا اس بار گیارہ رن 11 رن دور سم آبت ہو چکے ہمی جی چار اوروں کی میچ ہے اس پارے میں ابھی دو اوروں شوش ہیں کیا لگتا ہے آپ کو اگر ہر اور میں بارے سے زیادہ رن بنا لیتے ہیں تو کیا ہو اچھا ٹارگیٹ ہوگا بلکل ٹارگیٹ اگر دیکھا جاؤ تو ہونا چاہیے کیونکہ اس بار کے گاوٹ ٹیم بھی کوئی کم نہیں ہے جنہوں نے ربہ دیکھا جاؤ دکھرے سے ٹیم کو پراستہ کر دیا لیکن سکور چاہیے کیونکہ سامنے بھی ٹیم بڑی ٹیم ہے دوستو ایسا کچھ بھی کرکیٹ میں اگر سکور ہو سکتا ہے تو آپ کا حسنہ آر بڑھ سکتا ہے جب بیمہ گفی کا سکور ہوتا ہے تو کبھی کبھی اپنی جو جو بھی کھلنے کی شمت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے یہ جو پیش ہے بچھلے میٹ میں انہوں نے بھی ایک چوکہ جڑا تھا اگر ایسے ہی چوکے بہتی چوکے ہیں اگر یہ دو اوروں میں لگا لیں تو ٹیم کے لئے بڑی سہائتہ ہوگی بلکل صحیح مجھے لگتا ہے یہ کرنا ہی چاہیا تب مزہ ہو سکتا ہے اس بار یہ گین دبارہ مجھے لگتا ہے ان کے لئے پریاز کی آئے کریں بھی معاملہ لیکن اس بات بیلنس پوری طرح سے دوستو جا چکا ہے کیونک پور کا وہ سمجھ دے سکتے گین کونے لئے پکر دیا تھا لیکن بھائی کا اشارہ ہے سنگل کا رن نہیں جاتا ہے سنگل کے ساتھ دوستو سکوڑ آگے جاتا ہے سکوڑ پہنچ چکا اس بار دیکھا جاتا ہے تو شاید بارہ رن ٹیل برن بارہ یہ دوستو اکڑا ہی بہت بھاری گیارہ کھلالی اندر ہو جاتا ہے اور بارہ وقت کھلالی ہمارے نام مطلعے کی راتیں لیکن گیارہ کھلالی دوستو اس کے پیچھے ہجار بھلالی اپیستی تھی اگر ہم دیکھیں بارہ رن بنے ہیں اور ابھی بھی گیارہ گیندے سے ہر گیند پر اگر دو رن بناتے ہیں ایک بڑیہ تارگیٹ ہوگا بھلکل تارگیٹ تو ہڑا ہی ملتا ہے تب بھی مزہ ہو سکتا ہے ایسا تو نہیں یہ گوڑڈو سٹرائی کے اوپر ہے اور گوڑڈو جیسے بلے باز میں جو تین جنگے کے اوپر تین چکے مارے کے اور انہوں نے مجھے لگتا ہے شاہد دیکھا جائے تو بہتر کام بھی کیا اگر گوڑڈو جیسے بلے باز کو ایک آر اگر خراب گیند پر مل جائے لیوز گیند پر مل جائے تو بڑی چکے دیکھ سکتے ہیں دنڈا گول دنڈا گول دنڈا گول کرتیا کھڑا جنڈا بھلکیٹا بھلکیٹا ان کے اندر سنڈا گول مل جائے مل جو تونڈا گول سنڈا گول سنڈا گول مل جائے امی جی پردیک پردیک آوڈ ہو چکے اور ان کے جگہ پر آیا ہے نکھل نکھل کو پاری سوار نہیں ہوگی بلک اللہ یہ ایک بات جروح بتاتا ہے 1989 کی بات تھی سات رن سے انگلین ہار چکی تھی مائی گیٹنگ بہتی بھارے کھیڑ رہا تھا لیکن وہ ریوہ سیپ کھیلنے گیا اور جب بھی اسی طور کے اوپر دوستو انگلین سات رن سے ہاری تھی بشکپ اشٹروں نے ارن بورڈوں میں جیتا تھا دوستو لیکن مائی گیٹنگ کو لوگوں نے اس بار کندے کے اوپر دنے والے لوگوں نے پوری طرح سے پھیکا دیا تھا کہی دیا تھا تنہوں میں اس کو نکالا تھا وہ ایسے جلبازی کرنے کی جورت دی تھی لیکن یہ ریوہ سیپ کے اوپر دندہ گل کر دیا کھرانی کو بہار بھیجا ہے بارہ پر سکور جا چکا ہے اور لبک دو مکٹے مدان سے بہار جا چکے انہوں نے بلنے باز مدان کے اوپر پہنچ چکے نکل اور شاہدہ تیس بھی دیکھا دا تیسرا جاری ہے اور گین باز ہے اس بار سچین کرنے کے بعد لبک دوستو میں نے پہلے کہہ بیا نام سننے کے بعد لبک دویس اپرل انیس سو تیہتر کو سائد تک کلا اس گھر میں تینجل کرنے جنم لیا وہ کہاں پہ اچھی گین گھوم کر مانے کا پریاز کیا گین بلنے کا کوئی سمپرک نہیں ہوا جب تک جہاں نسروں کو ریمان نسان ملن نہیں وہاں اپتی نہیں اور چکر میں ڈالنے والے گیندوں کے اوپر کوئی نمبر لکھا نہیں ہوتا یہ گین کا پیچھ گین جہاں اپنے گین کو ڈکھل دیا ہے جائے گی جہاں جائے گی خوبصورت انٹرے سکی گین کا انیس سو میں ہم مانڈ رہی موسیقی 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 لیکن دو رن کے ساتھ سکور آگے جاتا ہے سکور ٹونٹ چکا اس بار اٹھارہ رن تیسری رن نہیں سکتے کہ کس گر کو جانتے ہوگے وہ تیسرا رن لیتا نہیں دوسرا بھی رن لیتا نہیں وہ چوار چھکا ہے مارکہ دوستو ویسا مجھے لگتا ہے ان کے بندے آ چکا اگر یہ قریبی تیسری رن لیتے تھے تو معاملہ بھی بڑھنے والا تھا دوستو نکیل کو بننا ہوگا کریس گر لگا نہ ہوگا چھکا بلکہ صحیح اور اس بار پسکوپ سے گرن کو نکل دیا ہے کھناڑی گرن کو اٹھاتے سنگل مل جاتی ہے اور بس مجھے لگتا ہے ساولہ ٹیم کے سامنے اگر دیکھا جائے تو اس میش کو نکالنا ہے تو پورے طرح سے جم اتنا مجبوتی کا نئے بڑھ چکا ہے سلی لیکن دوستو انیس سے چھے آنوے کی یاد دوستو کیلی آپ پہلی مائش کھیڑ رہی تھی ایک سے تیرانوے رن پر انہوں نے ارار ہو چکی تھی اور وہ چندیس کو لگ رہا تھا یہ میچ ہم آرام سے نکال سکتے ہیں بران لارا جیمے ایڈمز کوئٹ نیواز سنگل پال دوستو اور لبہ دکھا جائے تو شاید ایمبرز ایسے خطر لاک کھلائے ان کے پاس تھے دوستو اور انہوں نے لگا تھا مہرام سے یہ سکتا ہے لیکن تیرانوے رن پر سمٹ کر دیا اور وہ ریکارڈ کے لیے کا بھارے ہوا آپ نے ابھی بھی ایک شبت کا پیوک کیا خطرناک کھلاڑی جی ہاں جو کھلاڑی تھے نا اُس سمجھ کے گیم بات جو تھے کٹنی واس اور ایمبرز خطرناک ہی تھے بلکل اور وہ دوڑتے تھے انہوں نے دیکھنے کے بعد ہی پچڑی میں پیسہ بھو جاتا تھا کیونکہ ان کی ستاکی ان کی مائکل ہیڈن کے بارے میں چھے ٹھیک دس انسکی ہیاری تھے جیسے کی گیند ہوا سنے آسمان سے آتی ہے ایسی گیندہ جی کرتے ہیں اس لیے شدیو پہا جی نے کہہ دیا تھا نا وہ میس کے خلاب کہ ان کے لیے اتنے لنبے کے سامنے ہم کئی سے کھیل سکتے ہیں مائکل ہیڈنگ ایک سو دو میس کھیلے مائکل مارچال مائکل ہولڈنگ جوال گانر اینڈری آورس ایسے وہ گیند بات تھے اسی دن بلی بات کے سپنوں میں جاتے تھے ڈر جاتے تھے آدمی اینڈری آورس ہے اس سنے کے بہت بھی پیس گیند بات تھے خطرناک او گیند بات تھے مجھن چمانہ دوستو گئے چکا ہے دس سال جنہوں نے راچ کیا وہ ہشتن بی ٹیم کو بریک دیا ہندوستان ٹیم میں مائکل ہیڈنگ او گیند بات ہیڈنگ کو پکڑ نہیں سکے اور انٹین میں اس پاری کی چھے گیند باقی ہے لیکن ایک گیند ہو چکے ہر اس مالی کو ہمان کرت کیا جنہیں اب یا ابھی میراد دو میچ کا ٹاپی لیا پیچھلے میچ میں لیکن سٹائی کی اپری سکور تو پورا انیس پہ جا چکا ہے ایکسٹر کمار ہلا بے گین جائے گی لگتی ہے لیکن ایچہ پیزنگ کا مزارہ پہ اس کے دو رن اور تیسرے رن دوڑ کے پیڑا کر دیا آئے اس بار اس ٹیم میں کے پہنے تیسری رن آ چکے اور ٹیم میں کے ساتھ اسکور پہنچ چکا ہے بائی سن لسٹ اپ در ٹیو میکر کے مقصاد پہ تیسری رن آئی آئے آئے گی ایسا کچھ نہیں جائے لے نہیں جا جاتی ہے پھر بھی کبھی کبھی واپس آ جاتی ہے خوب بہا خوب بہا ابھی بھی چار گھنڈے شیش ہیں اس اور کی یہاں نے پاریکی بلکھو ہمارے گین کیا کس سمبھوں میں اوچہ ہی زیادہ لنبا ہی کم سوڑھی گین گردی میں خیلالی مدن سمار بلکھو بلکھو لیا اور کہتے ہیں وہ دریوں ہی نہیں جس میں نہیں رہا ہی اور جب جوشی نلاللہ کس کام کی تیری جوانی ڈجمہٹو جوانی میں بہت باری پہمسے یہاں پھر ابھی بھی جوان ہیں پھر کوئی جوان ہونا ہی چاہیے کیونکہ بزرگو لوگ کا کام نہیں آبھی پٹے کے اوپر رنگا نہیں چلتی ہے رادہ نہیں ایک سپیس کا کھیلے جوشی ہے یہ پاس اس بار ہلا میں گین کیچ کی سنبھو نا کیرم پہر لیا کیچ اور اس پکار جگہ دکھا جائے تو پھرانی سے بہر کیا کیچ کو جج کیا دوستو ڈجمہٹو جوانی سے بہت لیا کیت ہوتی ہوتی ہو برکول صحیح کیا گانے کے بھوٹ مجھے پھرق نہیں آمار واسن جی گانے کے بھوٹ کے أندر دادا کونگ کے کی بھوٹ بھی آجاتی تھی وہ ہمیشہ کہتے ہیں جرہ اگر بارہ بچ جاتے تھے تو کموالی میں ماتر ڈالے گوٹا ہے بھائی تجھے کائکو لیے لایا ہے چل بس کر جہنٹی کے گاہلے ہو جائے ٹکر ٹکر مدل کے اوپر مجھبتی کی کیا چلیا خیلالی پر انچہ اندر اور دیجے ماتر کے بھی ہم ساگت کرتے نائٹ کے ٹرنیمنٹ کے لیے ایسے ہی گانے بازنے چاہیے ڈالے گوٹا ہے بھائی تک مجھے لگتا ہے پاکستان کے کھلالی میں لیا اور اس بار کامیاب نہیں فائن لیک ملے لیک کے اوپر ہک کر دیا گین کو سنگل مل سکتے ہیں اور سنگل کے ساتھ سکور آگے سکور پہنچ چکا ہے تیس ون چوبیس گیندوں کا کھیلے اور اس اور کی شاید انتیم گین بچی ہوئی انتیم گین اس گین پر چکی کی مہر لگنا ضروری بلکل مارنے والے وہ ہے اگر وہ مار سکتے تو بہتر مدہ ہو سکتا ہے اس نے امید کہتے ہیں ہم آشاک کہتے ہیں دوستو علمان لگا رہے کی چکا ماری اوہ کامیاب اچھی گین اس بار شامدین کیا نشانہ بھومنے جیسے ماری تھی دکتہ کیا پر ویسے اس بار کیون پہر کا نشانہ پر پشتا موسیقی 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 موسیقی